پوری کمعنات اسباب کے ذریعے چلتی ایک نظام ایک سسٹم کے طرح چلتی اب یہ جتنے تفرقے مسلمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے یہ نہیں کہ اچانک ایک بچہ جوان ہوا اور اس نے بول دیا شیعہ کافر ہے اچانک سے ایک مفتی ممبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے شیعہ بدتی ہیں شیعہ کافر ہیں کیا ایک دن میں ہوتا ہے سب کو ایسا پچیس تیس سال اس فصل کو تیار ہونے پہ لگے ہیں نائنٹین سیونٹیز کے بعد کب وقت لو اور اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں آپ بیٹھے ہوئے ہو چالیس پچاس سال کی ایک محنت ہے ایک سوچ ہے سوچ ڈال ڈال کے ایک نسلیں پروان چڑھائیں اب یہ نسلیں بولتی ہیں شیعہ مسلمان کافر ہے ایک دن میں کسی بھی بندے کی نفرت کسی کے دل میں نہیں آتی نہ ایک دن میں سلمان سلمان بنا نہ ایک دن میں شمر شمر بنا شمر اگر شمر بنا اس کی پوری پچھلی زندگی ہے تب فصل تیار ہوئی اور شمر نکلا سلمان سلمان بنا پیچھے ایک پوری محنت آئے تب جا کے سلمان سلمان بنا لو کہتے ہیں ماں خمینی نے انقلاب لایا خمینی صاحب خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں انقلاب میں نے لایا تو صحیح لیکن یہ نسلیں جو خمینی کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو تیار کس نے کیا تھا پیچھے شہید صفوی بڑے بڑے علماء کی محنتیں تھی تب جا کے ایک نسل تیار ہوتی ہے اب اس نسل میں وہ جذبہ ہے کہ اپنی جان کو کیا کرے قربان کریں امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد جو نسل امام حسن کو ملی وہ صحیح نسل نہیں تھی جس نے امام حسن کو تنہا جھوڑ دیا اب ظاہر وہی نسل چل رہی تھی نا انہی نسلوں میں سے کچھ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے نا کہ حسین آجا ہم تیری مدد کریں گے اور پھر وہی کیا جو حسن ابن علی کے ساتھ کیا وہی کیا جو جنگ سفین میں علی ابن نے ابھی طالب کے ساتھ کیا یہ تسلسل انہی ماں باپ کا تھا انہی نسلوں کا تھا انہی سوچوں کا تھا اور ایک نسل وہ تھی جو شام میں پل رہی تھی تیس سے پینتیس سال ایک حاکم ان کے اوپر ہے وہ بھی ایک نسل پروان چڑھا رہا ہے نا وہ بھی کسی کی محبت دے رہا ہے کسی کی نفرت دے رہا ہے کسی کا بغض ڈال رہا ہے کہ ہر ممبر سے ہر خطبے میں ہر نمازِ ماجب کی تاقیبات میں علی ابن نبی طالب کو برا بلا بولا جا رہا ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آتے اور میرے آقا بولتے ہیں کیونکہ اہل بیت جب بھی بات کرتے تھے جس طرح آج شیعہ دلیل سے بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی بنایا واقیدہ ہے اس کے لئے دلیل دو دلیل علم منطق میں اسے بولتے ہیں اصلا دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جسے کوئی رد نہ کر سکے دلیل اسے بولتے ہیں یہ نظم اور ضبط بتا رہا ہے کہ تیس سے پینتیس سال ایک نسل پر بان کرتی ہے جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ علی ایسے ہیں علی ویسے ہیں علی ایسے ہیں کہ جب شامیوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن عبی طالب شہید ہو گئے تو پوچھا کہاں بولا مسجد میں تو پہلا سوال یہ کیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے جس کے سجدوں کی دنیا قسم کھائے جس کی دعا کھمیل پہ لاکھوں نہیں کروڑوں گناہگار جنت میں چلے جائیں اس علی کے لیے سوال کیا جائے ایک نسل پر بان چڑینا پروپیکنڈا نسلوں کو سیکلر بناتا ہے پروپیکنڈا لبرل بناتا ہے پروپیکنڈا انسان کے دین کو بدلتا ہے جب آج کا میڈیا جب آج کے حکمران اج آج کے صاحبان اقتدار پروپیکنڈا کر کے اپنی مرضی کے نظریات کیریئٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کا کوئی حاکم نہیں تھا اس زمانے کا کوئی میڈیا نہیں تھا وہ بھی تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا ووٹ بڑھے علی کا ووٹ کم ہو اب وہ ڈیمکریسی کے ذریعے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا جاتا تھا لیکن خلیفہ وہی بنتا تھا لس کا لشکر سب سے زیادہ ہو جس کے حامی سب سے زیادہ ہو تو جنگ یہی تھی میں نے علی کے ووٹ کٹنے ہیں اپنے ووٹ بڑھانے ہیں اب علی کے ووٹ کو کٹنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا پروپیکنڈا کیا جاتا تھا تب ہی اہل و بائے جب بھی بات کرتے ہیں میں نے کہا استدلال کرتے تھے کہ تُو افزل ہے یا میں افزل ہوں آ استدلال کرتے ہیں جنگ تیری اور میری یہ مولا علی خط لکھتے ہیں آجا ہم میدان میں اترتے ہیں تُو جیت گیا تو سب کچھ دے رہا علی جیت گیا تو حکومت علی کے حوالے کرو استدلال حسین ابن علی کربلا میں آئے استدلال کیا لشکرِ یدی سے یہ بتا کیا حسین نے کسی حرام کو حلال کیا کیا کسی حلال کو حرام کیا مطلب امام بتا رہے اگر میرا قتل جائز ہے تو اس چیز کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان یہ کرے کہ حلالِ محمد کو حرام کرے حرامِ محمد کو حلال کرے اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے قتل حسین کا نہیں بنتا قتل جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا بنتا ہے کیا میں نے حلالِ خدا کو حرام کیا حرامِ خدا کو حلال کیا کوئی دلیل نہیں تھی بات وہی تھی وہی بیج ان کی زبان پہ آیا تیس سال کی تربیت بولنے لگی پینتیس سال کی تربیت بولنے لگی کہ حسین ہم جانتے ہیں تُو نے حلال کو حرام نہیں کیا حرام کو حلال نہیں کیا لیکن اس لیے تجھے قتل کرنے آئے بغزن لحبیق تیرے باپ کا بغز ہمارے دلوں میں ہے کیوں آپ سنتے ہو کوفی رو رہے تھے اور شامی حلحلہ کر رہے تھے کبھی سوچا کوفے کا بازار سجایا گیا ہو نہیں شام کا بازار سجایا گیا ہو ناچ گانا دھول لائے گئے شام میں اس طرح سے علی کی نسل علی کے بچوں کا انہوں نے تو ہی نامی اس طریقے سے کہ وہی نسل تھی کہ جن کے دل اسی ہو چکے تھے اور اہل ویت کے دشمن بنے تو نظام کو سمجھو کہ تیرے بچے تیری نسلیں ایک دن میں کوئی قاتل تشیعوں نہیں بنا ایک دن میں کوئی مسلمان کو کافر نہیں کہتا ایک پروسس سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ سوچیں کیا بنتی ہیں پروان چڑھتی ہیں